اسلام علیکم guys and welcome back to my channel آج میں بنا رہی ہوں افتار ویلوگ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر ایک پکنک سپارٹ پہ اور وہاں پہ جا کے کریں گے افتار اور دینر ابھی کافی ارلی ٹائم ہے لیکن ہم لوگوں نے کچھ کام عام کرنے ہے تو سارا پکنک کا سمان وغیرہ اٹھا لیا ہے اور ریڈی ہو گئے ہیں ہم لوگ مطلب کام شام کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے سائد مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیا سٹارٹ ہوگی ایک دم سے سلام علیکم اور رمضان مبارک آپ سب لوگوں کو اکتان انڈیا بمکردیش سب کو رمضان مبارک سب لوگوں کو اروا آگئی ہے اب آپ بھول گئے میں کیا بول رہا تھا اچھا guys ہم لوگ پکنک پلس افتار کے لیے جا رہے ہیں پبلک پارک میں جا رہے ہیں تو ہم لوگ نے سارا سمان دیبلے فروٹ چاٹ سموز سے ہر چیز رکھ لیا ہے اور یہ ہم نے اپنا ٹینٹ رکھ لیا ہے اور ساتھ میں یہ کارٹ رکھی ہے بڑی کام کی جیز ہے اروا بھی بیٹھ جاتی ہے سمان بھی اس میں آ جاتا ہے ہمارا یہ اروا کے بال بنایا ہے ڈیڈی نے وہ نے آئیس پہ دیکھو کیا لگایا ہے ہائی تورا سا گلٹر لگایا ہے اروا نے تو guys یہ سارا سمان ہم نے پیک کر لیا ہے اروا کے کچھ کھلونے بھی اٹھا لیا ہے اور آئیس دکھا رہی ہے یہ اپنی گلٹر لگا کے خوش ہو رہی ہے ہم لوگ جس پارک میں جانا ہے وہاں تو مطلب اپن ایریا ہے کام رہتے ہیں میرے بھی کچھ کام ہے میں نے کچھ اپنے کلائنٹس کو بھکتان ہے اور زہید نے بھی کچھ کام کرنے ہے 5 minutes later ہماری ساری تیاری ہو گئی ہے سمان اٹھاتے ہیں اور اب نکلتے ہیں کبھی لیٹ ہو جائیں گے میں نے بھی اپنی ساتھ جیکٹ ہاتھ میں رکھ لیا ہے باہر ایسے دھوپ نکلی ہوئی ہے لیکن اروا کو پھر بھی پینانے پڑتی ہے extra jacket 5 plus 2 equal 7 5 plus 3 equal 8 5 plus 4 equal 9 5 plus 5 equal 10 10 اچھا اردو میں بھی وہ سنا دو سپچا 1 2 3 4 6 7 8 9 واہ اتنی اچھی گنتی سنا چی ہے میلی جان ہم بے سے بھی لئے ہمارا سپر سٹارٹ ہو گیا اور اروا کاؤنگ کری ہے 1 plus 1 equal 2 اروا کاؤنگ کری ہے اور ساتھ میں ہمیں بھی سکھا رہی ہے ماتس ہم لوگ آگئے ہیں پارک میں اور میں ایک فوتو شوٹ وغیرہ کری سی اپنی کلائنٹ کا تو ابھی میں اروا اور زاید کو جا کے ملتے ہوں اس سائٹ پر فیملیز ایریا ہے بچے کھیلتے ہیں اور یہاں پر دیکھو لوگ ایسے پکنک کر رہے ہیں یہ ہے بچوں کو کھیلنے والا گراؤنڈ اب اس میں اروا اور زاید کہا ہے یہ دھوننا پڑے گا یہ لوگ اپنے چھکڑے میں سیار کرتے کرتے آگئے ہیں یہ نکل ہی نہیں رہی چھکڑے سے ہم نے یہاں اپنا میٹ بچھایا ہے اور یہاں پہ ہم دھوپ لگوا رہے ہیں اور یہاں میں اگر دھوپ لگوانے ہیں تو اس طرح لوگ پارک میں آتے ہیں گروہ میں تو دھوپ ہی نہیں آتی یہاں پہ اروا پارک میں پلے کر رہی تھی اور ہم نے کہا چلو یہی پہ بیٹھ جاتے ہیں وہ ہماری حبت پہ سکتب ہو گئی ہے وہ اروا اور زاید بیٹھے سامنے بٹیوں سے کھیل رہے ہیں اروا اتنے نماغ سے کھیلی بچوں کو تھی چیزیں اچھی لگتی ہیں اتنا روزہ لگ رہے ہیں اتنا گلا خانسی آ رہی تھی لوگ کہیں کہ کمیٹ کی مریض میں تھوڑا سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی ایک چلی فوتو شوٹ پہ بھی سارا واکنگ واکنگ کی ہے اور ایک بڑا پارک ہے میں نے کہا آپ لوگ جا کے جب تک کھیلو اور میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ریسٹ کرتی ہوں بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے پکنک کڑے آتے ہیں لوگ بچھا کے لیٹ جاتے ہیں ویسے بھی باہر بندہ نکلتا ہے روح فریش ہو جاتی ہے موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے گھروں سے باہر نکل کے اچھا فیل ہوتا ہے اور آج کل تو سپرنگ نکلی ہوئی ہے اتنے پیارے پیارے پھول ہیں اسی سپرنگ کی وجہ سے ہی فوٹو شوٹس میں کرنے آتی ہوں ابھی افتار کا ٹائم تو ہوا نہیں ہے تھوڑا سا رہتا ہے ابھی ٹائم جوتے جوتے جرابے سب اتار دیئے اس لڑکی نے اس نے گڑے کیا ہمیں چلیں کھانا کھائیں یہ دیکھ تکل ہی نہیں رہی ہے لڑکی شام ہو گئی اب تو اندھیرہ ہونے والا ہے اس کو اسی چیزوں میں مزہ آ رہا ہے اور ہماری حالت شنٹ ہو رہی ہے تھنڈ لگنے لگ گئی ہے جرسی پہنی ہے اس کو تھنڈ نہیں لگ رہی ہے لڑکی اس کو کوئی فکر نہیں ہے چلو بیند بند کرو چیزیں نکلیں چلیں یہ بڑا سپرنگ پیاری لگتی ہے یہاں پہ میری اتنی حمد ہی نہیں ہو رہی سپرنگ دیکھاؤں یہ سپرنگ کے فلاورز نکلے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت سے وائٹ وائٹ پیارے پیارے لگتے ہیں اور سارے سپرنگ کے فلاورز یہ خاص طور پر چیری بلاسم ہے یہ بہت ہی یہاں پہ پیارے لگتے ہیں یہاں پہ ہم اپنا ٹینٹ نہیں کھول سکتے کیونکہ یہ ٹینٹ ایریا نہیں ہے یہ صرف بیٹھ کے کھانے کا ایریا ہے تو ہم لوگ ٹینٹ والے ایریا میں چلتے ہیں اپنا ٹینٹ شنٹ لگاتے ہیں پھر افطار کرتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں ہم نے ساری چیزیں پیک کر دی ہیں اربا کے ہاتھ بھلوانے گئے ہیں اس کو جرسی ورسی پہنائیے تاکہ ٹھڑنا لگ جائے چکڑے میں چکڑے میں تو یہاں پہ ایک ریسٹورانٹ ہیسی ہے کنوینیٹ سٹور ہے وہاں سے چل کے ہم اپنا کھانا بھی گرم کر لیں گے اور ہماری کار بھی اس طرح بھی کھڑی بھی ہے تو ادھر ہی چلتے ہیں رش چیک کریں یہ ہے فیملیز آئیں ہیں بہت ویسے اب تو لوگ اتنا فکر نہیں کرتے وائرس لگے نہ لگے اب تو ساتھ دن کا کارنٹین ہے شاید وہ بھی ختم کر دیں گے تو پکنک ایریا میں ہم لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم میٹ بھی چھا سکتے ہیں اور کھانا مانا کھا سکتے ہیں ارواندر سے نکل نہیں رہی ہے اور زائدنا ایک دکان ہے ادھر سے کھانا گرم کرنے گئے ہیں یہ ہمارا افتاری کا سامان کھجوریں ہیں سینڈوچ ہیں پکوڑیں ہیں دائی بلے ہیں فروٹ چاٹ اس کے لئے باقی سامان زائد رائس وغیرہ گرم کرنے گئے ہیں آج ہے تو تب تک بس ٹائم بھی ہوا کھڑا ہے ففٹین منٹس رہتے ہیں میں نے ساری چیزیں لگاتی ہیں ارواندر سے کھل رہی ہے ارواندر سے کھل رہی ہے کھانا گرم ہوا واہ یہ ہمارا کھانا کباب رائس ارواندر سے کھانا دائی بلے یہ گھانا ہے یہاں بیٹھ کر کھانے کا افتار دائی بلے اس کو نہیں کھاتی یہاں پکوڑیں ارواندر سے دائی بلے کا پتہ نہیں ہے کیا ہے یہاں یہ رائس کھاتی ہے ہمارے ساتھ کباب بھی کھا لیتی ہے دائی بلے نہیں کھاتے ہمارے بیٹی بھی کھا سکتی ہے ہم لوگ اپنا پانی بھی لائے تھے اور دودھ بوتل بھی لے کر آئے تھے اس بوتل میں ڈال کے تو پی گئے ہیں ہم ابھی بھی ہماری افتاری چل رہی ہے افتاری پلس کھانا ہے ہم تو بہت کھانا لے کر آئے ہیں روہ بھی اپنا روزہ افتار کر رہی ہے اوکے گائیس رائس ہوا ہے ہم لوگ کھا گئے ہیں کباب کھا گئے ہیں تریبالے کھا گئے یہ جوچ ماجوچ کی قوم بنے ہوئے تھے اب آتی ہے ہماری فروٹ چاٹ کی باری اروہ بھی تھا کہ یہ چاول نہیں ختم ہو رہے بھائی اوہ لڑکی کھانا نہیں کھالی کھا رہی ہے ختم نہیں ہو رہا اسے ہم لوگ نے اپنی ساری افتار وغیرہ کر لی ہے ڈبے خالی پیک کر لی ہے اور اب ہم نکلتے ہیں یہاں سے اب بالکل رات ہونے والی ہے مطلب ہمارے پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی جتنی ٹرافک ہوتی ہے اور ہم لوگ تو رہتے ہیں سمندر کے پار اور آئے ہیں ہم آج سمندر کے اس پار تو کافی لیٹ ہو جائیں گے ہم پہنچتے پہنچتے اور کل ہے منڈے تو اتنی موت آئے گی نیند آئے گی اور صبح اٹھنے کا پھر دل نہیں چاہے گا پھر کل آفیس جانا ہے زائد کہہ رہے ہیں شیٹ کل آفیس جانا ہے اور میں نے بھی صبح آرہ شیفات آفیس جانا ہے اور وہ کو بھی سکول چھوڑنا ہے تو بس ملتے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ رب راکھا